اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن نمازوں کے بارے میں بتایا میں انہی نمازوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جیسے نمازِ اسراق ہے چاشت ہے عوابین ہے نمازِ قتل ہے نمازِ توبہ ہے نمازِ استسقہ ہے اس کے علاوہ فرض نمازیں زہور، اثر، مغرب، ساں اور دگر نمازیں بہت سی نمازیں ہیں اللہ کے رسول نے بتایا لیکن اللہ کے رسول نے ملاد النبی کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گا لوگ کہتے ہیں کہ ملاد النبی کی نماز کا انکار کیوں کرتے ہیں آپ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول بتاتے تو میں آپ کو بتاتا جب اللہ کے رسول نے صحابہ نے نہیں بتایا تو میں ملاد النبی کی نماز اس کا طریقہ اس کا وقت اور اس کی فضیلت اس کا ثواب کہاں سے لا کے بتاؤں گا کیا میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں گا بھائی میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا سکتا اللہ کے رسول بتاتے تو میں آپ کو بتاتا اسی لئے برائے کرم سوچئے غور کرئے اسی سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بارہ ربی الاول ملاد النبی کی کوئی نماز نہیں ہے آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہوں بھائی غور کرئے نماز سے نہیں روکتا نماز سے نہیں روکتا جیسے مثال سمجھ جائیے ایک آدمی نماز میں تین سجدہ کرنے لگے آپ اس سے کہنے لگیں کہ بھائی تین سجدہ کیوں کرتے ہو وہ کہے گا کہ نہیں سجدہ میں تین تو کروں گا اس لئے کروں گا کہ اللہ کو سجدہ بہت زیادہ پسند ہے اور پوری نماز میں سب سے زیادہ پسند اگر ہے اللہ کو تو نماز میں سجدہ پسند ہے اسی لئے میں نماز میں دو سجدہ نہیں ایک رکعت میں تین سجدہ کروں گا آپ کہیں گے کہ بھائی تین سجدہ کرنا حرام ہے اور آپ سے وہ کہے گا کہ سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے سجدہ کرنے سے منہ کرتا ہے گمراہ ہو گیا جہنمی ہو گیا آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں سجدہ کرنے سے منہ نہیں کرتا ایک رکعت میں تین سجدہ کرنے سے منہ کر رہا ہوں یاد رکھیں آپ اس سے یہی کہیں گے میں سجدے سے منہ نہیں کرتا ایک رکعت میں تین سجدے سے منہ کرتا ہوں میں بھی یہی جواب دینا چاہوں گا یاد رکھئے میلاد النبی کی جو نماز ہے اس بارے میں بتا رہا ہوں نماز سے منع نہیں کرتا آپ کہتے ہیں نماز سے روک دیتا ہوں نماز سے منع کر دیتا ہوں نہیں نماز سے نہیں روکتا میلاد النبی کی نماز سے روکتا ہوں جیسے آپ کا جواب تھا سجدے سے نہیں روکتا تین سجدے سے روکتا ہوں کیوں اس لیے کہ تین سجدہ اللہ کے رسول سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ایک رکعت میں دو ہی سجدے ہیں بس شریعت میں جتنی نمازیں تھی سب متین ہیں نفل نمازیں واجب نمازیں فرض نمازیں عید کی نمازیں عد الفطر کی نمازیں عد الازحق کی نمازیں اس کے علاوہ جمعہ کی نمازیں فلا نمازیں سنت نمازیں واجب نمازیں مستعب نمازیں نمازیں تو بہت سی ہیں جتنی نمازیں تھی تمام نمازیں آ چکی ہیں ملاد النبی کی نماز ہے نہیں بس اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نماز سے منع نہیں کرتا ملاد النبی کی نماز نماز سے منع کرتا ہوں اس سے کیا پتا چلا میلہ دن نبی کی نماز جو آج لوگ ادا کرتے ہیں یہ خود کا کڑا ہوا خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے اس پہ سمجھ جائیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے من قدب علی متعمدن فلیتب و مقدہو من النار جو آدمی جان بوجھ کر شریعت کا نام لے کر اپنی بات بیان کرے اور وہ بات شریعت میں نے ہو اللہ کے رسول نے نے بتائی ہو سمجھو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین میں اضافہ کرنا دین میں بڑھا دینا دین میں جتنی باتیں ثابت ہیں جیسے بتا رہا تھا جتنی نمازیں ثابت ہیں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو یعنی جتنی باتیں ثابت ہیں اس میں اضافہ کر دینا یہ بھی دت ہے اور بھی دت گمراہی ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے جتنی نمازیں ہیں اتنی نمازیں پڑھ لیجئے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے اتنی ہی نمازیں پڑھ لیجئے آپ کامیاب ہو جائیں گے اپنی طرف سے اضافہ کر کے نماز گھڑنے لگیں گے نماز اپنی طرف سے بنانے لگیں گے سمجھئے کہ وہ نماز نہیں ہے بلکہ جہنم کا راستہ ہے اللہ سے دعا کریں سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالی یاد رکھے گا میرا کام سمجھانا تھا ماننا نہیں ماننا یہ آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق کو سمجھیں حق بیان کرنا میری ذمہ داری تھی لیکن یاد رکھ لیجئے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی